اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوئی نمبر 3 اور کوئی نمبر 4 کمپلیٹ کر لیا تھا جس میں ہم نے کوئی ایک ترم کیون تھی جس کی ویلیو فائنٹ کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ریمیننگ 2 روٹ سے وہ معلوم کرنے آج اس کوششن میں ہم نے کیا کرنے آپ دیکھ لیتے ہیں فائنٹ دی ویلیو آف اے اینڈ بی ہم نے کیا کرنے اے اور بی دونوں کی ویلیو فائنٹ کرنے ہیں ایف ٹو روٹس آف ایکویشن ایکویشن ہمیں گیوین ہے اس ایکویشن کے دو روٹس دے دیے گئے مطلب کی کیا بولا جا رہے ہیں اس پالی نومیل کے ہم ڈگری دیکھ لیں تو فور ہے مطلب اس کے ٹوٹل چار روٹس ہوں گے تو دو روٹس ہمیں گیوین ہے اور دو جو ریمیننگ روٹس ہیں وہ ہم نے معلوم کرنے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنے دو ایلفابیٹس ہمیں گیوین ہیں دو ٹرمز گیوین ہیں جن کی ویلیو فائنٹ کرنے ہیں اب اکارڈنگ ٹو بک آپ نے ایکسرسائز کے چار کوششن کرنے ہیں تو آپ لوگ ایکسپرٹ ہو گئے اس لئے اس نے تھوڑا سا بڑا کوششن دے دیا ہے پر ٹینشن نہیں گئے یعنی بلکل آسان ہے سیم اسی طرح سے یہ کوششن سالب ہوگا اس میں ہم نے دو ویلیو فائنٹ کرنی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں دو روٹس بھی دے دیے گئے تو مطلب ہم سیمپل ایک کی مدد سے ایک ہے دوسری کی مدد سے دوسری کی فیلیو فائنٹ کرسکتے ہیں آسانی سے سیمپل ہم نے کیا کرنے اب دیکھیں اس ٹیپ بائی اس ٹیپ ہم اس کوششن کو سالب کریں گے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے سائنثیٹک ڈیویزن ہی لگانے کیوں کیونکہ ہم نے دو روٹس نکال لے ہیں پاور فور ہے تو ہم نے سائنثیٹک ڈیویزن مطلب کتنی مرتبہ لگانے دو مرتبہ سائنثیٹک ڈیویزن لگانے پر مسئلہ کیا ہے یہاں پر ایکس پاور فور ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں ایکس اسکوائر ہے مطلب ایکس کیوب والی ٹرم جو ہے وہ مسنگ ہے تو میں پہلے اس ایکپریشن کو سیٹ کر لوں گا ایکس پاور فور پلس زیرو ایکس کیوب مائنس ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس ٹو فیفٹی ٹو ایکواز ٹو زیرو اب مجھے سارے کونسٹنٹ مل گیا جو اس ایکپریشن میں ہونے چاہیے تو سیمپل میں یہاں پر سائنثیٹک ڈیویزن لگا سکتا ہوں تو سائنثیٹک ڈیویزن میں ہم کیا کرتے ہیں سارے کونسٹنٹس لکھ لیتے ہیں تو ون زیرو مائنس اے بی اور لاسٹ میں آ جائے گا ٹو فیفٹی ٹو اس ٹو فیفٹی ٹو کو اور بی کو میں تھوڑا سا گیت دے کر لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر آ جائے گا اب میں فرسٹ ٹائم سائنثیٹک ڈیویزن لگا رہا ہوں تو میں نے کون سا روٹ استعمال کرنے فرسٹ والا تو یہاں پر آ جائے گا سکس اب اس کو میں سول کرتا ہوں توڑا سا فرسٹ والی ٹائم تو سیم نیچے کوپی ہو جائے گی اس میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ ون تو سیم نیچے کوپی ہو جائے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے سکس بانزا سیکس زیرو پلس سیکس کیا آنسر آئے گا سکس آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا سیکس سکس آئے ہیٹی سیکس تو یہاں پر آ جائے گا تھرٹی سیکس ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو آنسر آئے گا میرے پاس تھرٹی سیکس مائنس ایک نیکسٹ سٹیپ یہ سکس اور تھرٹی سیکس یہ سکس اور یہ پوری ٹرم جو ہے وہ ملٹی پلائے ہوگی تو سکس کو ملٹی پلائے کروا لیتے تھے تھرٹی سیکس سے کیا آنسر آئے گا تو سیکس ملٹی پلائے تھرٹی سیکس ٹو ہنڈرڈ سیکسٹین تو یہاں پر آ جائے گا پہلے آ جائے گا ٹو ہنڈرڈ سیکسٹین پھر یہ سیکس ملٹی پلائے ہوگا اے سے تو مائنس سیکس اے آ جائے گا اب نیکسٹ سٹیپ اور بڑا مسئلہ کیا ہے یہ بھی ہے یہاں پر اے اور کانسٹ اے یہ بھی ایڈ نہیں ہو سکتے تو سیمپل یہ پوری ٹرم میں سیم نیچے کاپی کر دوں گا مطلب کہ ٹو ہنڈرڈ سیکسٹین مائنس سیکس اے پلس بی آپ کیا کرنا ہے اب اس پوری ٹرم کو میں نے سیکس سے ملٹی پلائے کروانا ہے چلو کروا دیتے ہیں تو سیکس ملٹی پلائے ہوگا پہلے کس سے ٹو ہنڈرڈ سیکسٹین سے تو سیکس ملٹی پلائے ہوگا ٹو ہنڈرڈ سیکسٹین آنسر آئے گا ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سیکس تو یہاں پر آجے گا ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سیکس مائنس سیکس اے پھر اس کے بعد سیکس بیزہ پلس سیکس بی اب ہم نے لاسٹ میں ریمائنڈر نکال لیں تو سیمپل یہ دونوں ٹرمز کونسٹینٹ ہے تو پلس ہو جائیں گی مطلب کہ ٹو فیفٹی ٹو پلس ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سٹس تو میرے پاس آنسر آئے گا فیفٹین ہنڈرڈ فارٹی ایٹ تو یہ آگیا فیفٹین ہنڈرڈ فارٹی ایٹ مائنس ٹھرٹی سیکس اے پلس سیکس بی اب اس کو ہم یہی پر ہی روکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہم نے کیا کرنا ہے اس ایکویشن کو اسکوائر والا بنانا ہے مطلب کہ تین ٹرمز میرے پاس بچنے چاہیے تو اس کو دوبارہ سے اس پر سینٹھٹک ڈیویشن لگا دیں گے اور کیا لیں گے سیکنڈ بہلے روٹ سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کر لیتے دیکھیں اب کیا ہوگا فرسٹ والا نمبر سیم نیچے کوپی ہو جائے گا اس میں کوئی چینجنگس نہیں ہوگی اب اس کے بعد مائنس ٹو بان جاں مائنس ٹو ڈیو ڈیو سیکس مائنس ٹو فور لازے آگا مائنس ٹو فورlair توے پ pose 36 0토 wir ashes मینس 1 اب یہ 2 28 تو 2 کو ملٹیپلائے کروائیں گے 28 سے 2 into 28 آنسر آئے گا یہ پاس مائنس 56 کیونکہ پلاس مائنس مائنس 56 اور پھر مائنس 2 ملٹیپلائے ہوگا اے سے تو مائنس مائنس پلاس 2A لہاں پر آجائے گا اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے مطلب کہ 216 مائنس 56 تو 216 مائنس 56 آنسور آئے گا میرے پاس 160 یہ آگیا 160 مائنس 6A plus 2A تو یہاں پر آ جائے گا مائنس 4A plus B یہ میرے پاس 2nd والی کا ریمائنڈر آگیا مطلب کہ اب میرے پاس کتنے ریمائنڈر آگئے دو ریمائنڈر آگئے تو اب میں نے ان دونوں ریمائنڈر کے ذریعے solve کرنا ہے یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی جگہ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا simplify کرتا ہوں جب میرے پاس یہاں سے یہ آنسر ریکل آئیں گے تو اس کے بعد میں کیا کروں گا یہ والی سائٹ رکھ کر دے گا اب میں نے کیا کرنا ہے اس سے پچھلے questions میں ہم نے کیا کیا تھا اس ریمائنڈر کو ہم نے zero لانا ہوتا ہے اس ریمائنڈر کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے zero لانا ہوتا ہے تو یہاں پر اس ریمائنڈر کو پھر میں نکاتا ہے اگر یہ zero آ رہا ہے تو اس کو ہم zero کے equal لے لیں گے سیم اسی طرح سے یہ zero کے equal لیں گے تو یہ والا بھی ہم zero کے equal لیں گے یہاں پر b کے ساتھ plus b آئے گا تو فرسٹ میں میں نے کیا کرنا ہے one one five four eight minus 36 a plus six b equal to zero اور اسی طرح سے یہ term b 160 minus four a plus b equal to zero ان دونوں terms کو میں نے کیا کیا equal to zero نے گیا اس کو میں equation number one consider کر لوں گا اس کو equation number two consider کر لوں گا اب میں اگر دیکھتا ہوں تو ان دونوں equations میں ویڈ پاس variables سارے a b اور a اور b میں نے value بھی find کرنی ہے a اور b کی اگر ان دونوں equations میں کوئی ایک ایسی term ہو جس کو میں same کر دوں تو وہ cancel out ہو جائے تو اس کے بعد میں simplify کر سکتا ہوں یا تو اس کو substitution method سے بھی کر سکتے جو طریقہ آپ کو آسان لگے یہاں پر میں کیا کروں گا اس equation میں اگر دیکھتا ہوں تو 36 a 6 b ہے اور یہاں پر minus 4 a اور صرف b ہے اگر دونوں میں 6 b آ جائے تو میں subtract کروا کے cancel کر سکتا ہوں جی ہاں بلکل کر سکتا ہوں تو میں کروں گا multiply 6 equation number 2 کو میں multiply کروا لوں گا 6 multiply equation 2 by 6 1 تو سیمپل میں نے کیا کیا یہاں پر 6 multiply by 160 minus 4 a plus b equals to 0 اس طرف 0 ہے 0 سے 6 multiply ہو گئے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ساری terms جو ہے وہ multiply ہو جائیں گے 6 سے تو پہلے 160 multiply by 6 answer آئے گا میرے پاس plus 900 6p minus 64 24 یہاں پر آجائے گا 24 a plus 6 b 6 b equals to 0 اب یہ میرے پاس آگئی equation اگر میں دیکھتا ہوں تو اس equation میں اس کو میں نام دیتا ہوں equation number a equation number a اور equation number one دونوں میں 6 b اور 6 b آ رہا ہے اگر میں ان دونوں کو subtract کرواتا ہوں تو 6 b سے 6 b cancel out ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا subtract equation a and one تو a اور one کو میں subtract کروا دوں گا یہاں پر یہ والی side میں اوپر سے رب کر لیتا ہوں نیچے سے مجھے ان constants کی ضرورت ہے تو یہ والی side میں اوپر سے رب کر دیتا ہوں تاکہ یہ copy کر لیں اوپر سے اب یہاں پر کیا ہوگا یہ side میں پوری رب کر لیتا ہوں اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر یہ والی side بھی complete رب کر دیتا ہوں اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں equation number one اور a کو subtract کروا رہا ہوں تو یہاں پر آ جائے گا one five four eight تو مائنس کروا لیں گے ویو نکال سکتا ہوں ایک ہی ویو کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس ٹویلو کو اس طرح لے جائیں گے تو یہاں پر آ جائے گا percent 588 equals to 12 ٹویلو r8 588 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ 588 ڈیوائیڈ 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 مرم مجھے مل گیا ہے تو اب میں اس اے کے آنسر کو use کرتے ہوئے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک 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 ویشن میں ایک آنسر پڑ کروں گا تو وہاں سے مر پاس بھی کبھی آنسر آ جائے گا تو simplify کر لیتے دیکھتے ہیں اے اور بی ایک آنسر مر پاس کیا آیا ہے 49 اس میں یہاں پر constant جو ہے اے کے ساتھ چھوٹا ہے تو میں کیا کروں گا put a equal to 49 in equation number 2 تو 160 minus 4 into 49 plus b equal to zero تو یہاں پر آ جائے گا 160 minus 4 کو 49 سے multiply کر لیں گے تو 4 multiply by 49 تو آنسر آئے گا 196 آ جائے گا 196 plus b equal to zero 160 minus 196 کرتے ہو تو آنسر آئے گا minus 36 تو یہاں پر آ گیا یہ minus 36 plus b equal to zero اور b کی value find کرنی ہے تو 36 دوسری طرف جا کر پلس ہو جائے گا تو یہ value یہاں پر put کریں اب یہاں پر یہ a کا بھی آنسر آ گیا میرے پاس یہ نہ اور b کا بھی آنسر آ گیا اب میں نے یہاں سے بنانی ہے equation اب equation کس طرح سے بنے گی اگر یہ a اور b دونوں کی values اس کو put کرنے کے بعد میرا آنسر یہاں پر یہ term جو ہے وہ zero ہو جاتی ہے تو اس صورت میں میں یہاں سے equation بنا سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہ والا reminder لے کر a اور b کی value کو satisfy کروں گا تو یہاں پر آ جائے گا 160 minus 4 a plus b equal to zero اب میں نے یہ والا reminder لے دیا اب اس reminder کی جگہ میں کیا put کروں گا a اور b کی value put کروں گا a اور b کی value put کرنے پر اگر اس کا answer zero ہو گیا تو simple ہمارا جو ہے یہ equation ہم نے جو synthetic division کیا تھا وہ صحیح کیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں constant کی مدد سے equation بنا کر تو یہاں پر ہمیں کیا کروں گا a کی value 49 اور b کی value 36 put کروں گا تو یہاں پر آ جائے گا 160 minus 4 into 49 plus b کی value آ جائے گی 36 160 plus 36 answer آئے گا 196 minus 4 into 49 ابھی ابھی ہم نے کیا کیا answer آیا 196 تو simple دونوں minus ہو کر reminder کیا آ گیا zero تو دیکھیں ہم نے a اور b کی value find کی اور a اور b کی value find کرنے پر جو reminder ہمارا آیا تھا اس میں put کیا تو اس reminder نے ہماری دونوں a اور b کی values کو satisfy کر دیا مطلب کہ یہ جو ہم نے answers نکالے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ان constant کی مدد سے equation بنانی ہے تو اب میں کہا کروں گا یہ side پہ جو میں نے equations بنائی تھی ان کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے a اور b کی value find کر لی ہے تو اب simple میں یہاں سے اس کو wrap کر لیتا ہوں یہاں سے ان constants کی مدد سے میں نے equation بنانی ہے تو general form میں equation کی کیا ہوتی ہے a x square plus b x plus c equals to 0 a کی value 1 b کی value 4 اور c کی value 28 minus a ہے تو یہاں پر آ جائے گا a 1 x square تو simple x square اور b کی value 4 ہے تو plus 4 x اور پھر plus 28 minus a equals to 0 ۔ اب اس situation کو میں نے simplify کرنا ہے simplify کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر a کی value پہلے put کرنا ہے x square plus 4 x plus 28 minus 49 equals to 0 سمپل آنسر 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 ہم break کریں گے اور middle term break کرنے کے بعد اس کو simplify کریں گے تو یہاں پر middle term break کر رہی ہے ہم نے minus 21 ہے x square multiply کروائیں گے تو minus 21 x square آج جائے گا اس کو ہم break کریں گے 73021 میں کیوں کیونکہ اگر ہم 21 کا LCM لیتے تو 3721 آتا ہے تو یہاں پر آ جائے گا x square plus 3 x sorry minus 3 x plus 7 x minus 21 equals to 0 اب یہاں پر میں نے کیا کیا یہاں پر اس 3 کے ساتھ minus اور 7 کے ساتھ plus لگانے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر بڑی value کا sign ہمیں plus مل جائے گا تو اس سے دوبارہ reversible ہو جائے گا اب یہاں پر دونوں سے common نکلے گا x تو بجھے گا x minus 3 اور یہاں سے دونوں سے common نکلے گا 7 تو بجھے گا x minus 3 equals to 0 دونوں bracket same ہیں تو یہاں پر آ جائے گا x minus 3 multiply by x plus 7 equals to 0 دونوں کو الیدہ الیدہ لے لیں گے تو یہاں پر آ جائے گا x minus 3 equals to 0 اور x plus 7 equals to 0 x equals to 3 اور x equals to minus 7 تو دونوں روٹس کے میرے پاس آنسر آ گئے ہیں last میں میں سٹیٹمنٹ لگ دوں گا سوال تھوڑا سا بڑا تھا پر ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے بیچ میں مجھے بہت سی جگہ رب بھی کرنی پڑی ہے کیونکہ بوٹ چھوٹا ہے تو اس لئے وہ آپ اسی وقت اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کاپی کر لیں اور آسان سوال تھا تھوڑا سا بس خلید ٹائم کنزیومنگ کوششن ہے امید کرتا ہوں آج جو سمجھ آیا وہ سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ سمجھ آیا